موسکا نظمانی اپریل اور مائی مہینے میں لوگ سبح چنا ہونے ہیں ایسے میں سوقت دیش کی راجنیتی میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کیا پردھان منتری نریندر موڈی کیا گوائی والے انڈی اے کو کوئی حراب ہی سکتا ہے یا نہیں یہ سوال اس لیے اور آج بھی اہم ہو جاتا ہے کیونکہ وپکشی دلوں کے کئی نیتہ ایک جڑتہ بنانے کی کوشش کر چکے ہیں لیکن فیلال سب ہی ناکام دکھ رہے ہیں ان سب کے اتر اگر بات کرے کانگریس کی تو راہول گانڈی کو دو سال کی سزا سنائی گئی ہے لیکن فیلال ان کو زمانت بھی مل گئی ہے لگتار کانگریس پارٹی کی طرف سے ٹویٹ کیے جا رہے ہیں پریانکہ گانڈی وادرا نے ٹویٹ کیا ہے اور لکھا ہے کہ ڈری ہوئی ستہ کی پوری مشینری سام دام دند اور بھید لگا کر راہول گانڈی جی کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں وہی راہول گانڈی نے خود ٹویٹ کر کے لکھا ہے کہ میرا دھرم ستی اور اہنسہ پر آدھارت ہے ستی میرا بھگوان ہے اہنسہ اسے پانے کا سادن ہے یہ تو رہی کانگریس کی بات لیکن کانگریس کا ساتھ عام آدمی پارٹی کے مکھیا اروند کیجریوال بھی دیتے ہوئے نظر آئے ہیں جہاں انہوں نے ٹویٹ کر کے لکھا کہ گیار بی جی پی نیتاؤں اور پارٹیوں پر مقدمی کر کے انہیں ختم کرنے کی سازش ہو رہی ہے ہمارے کانگریس سے مدبھید ہے مگر راہول گانڈی چی کو اس طرح مانہانی مقدمے میں فسانہ ٹھیک نہیں ہے جنت اور وپکش کا کام ہے سوال پوچھنا ہم عدالت کا سمان کرتے ہیں پر اس نرنے سے اسہمت ہے ان سب کے اتر سماجوادی پارٹی پرموک اخیلے شیادو نے اپنے آنے والے دنوں میں وپکشی گٹ بندن کے آکار لینے کا بھروسہ جتاتے ہوئی کہا بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف لڑائی میں شیتریہ پارٹی مہتپون بھومکہ نبھائیں گی حالانکہ اس پرستاوت وپکشی مورچے میں کانگریس کی بھومکہ پر اخیلے شیادو نے کہا کہ یہ کانگریس کو تیگ کرنا ہے فلال یہ تو سمیہ ہی بتائے گا کہ آخر کون کس کے ساتھ ہے پر کانگریس کی مصیبتیں کم ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہیں تو سبھی چوروں کا سر نیم موڈی کیوں ہوتا ہے راہول گاندھی دوارہ دوہزار انیس میں یہ بیان دیا گیا تھا جس کے بعد سے ہی ان کے اوپر مانہانی کا کیس درج کر آئے گیا تھا جس پر آج سورت سیشن کورٹ نے فیصلہ سنایا وہی کاناٹا کی ریلی میں جب راہول گاندھی نے یہ بیان دیا تو اسے کی ترنچ بعد ان پر مقدمہ درج ہوا تھا وہی آج اس فیصلے پر سورت سیشن کورٹ نے موہر لگا دی ہو اور آخر کار راہول گاندھی کو دو سال کی سزا سنائی گئی ہے اور تیس دن کے لیے سزا پر روک بھی لگا دی گئی ہے یعنی کہ دو سال کی سزا اب راہول گاندھی کو مقرر کی گئی ہے آئی پی سی چار سو ننیانبے اور پانچ سو کی تحت ان پر یہ مقدمہ جو ہے وہ درش کیا گیا تھا جس پر اب ان پر یہ آروپ لگ بگ تیہ کیے جو آ رہے ہیں چار سو ننیانبے اور آئی پی سی کی تارہ پانچ سو راہول گاندھی پر لگائی گئی ہے راہول کو سزا پر آم آدمی پارٹی نے ان کا ساتھ دیا ہے اور صاف طور پر کہا ہے کہ راہول گاندھی کو فرضی میں فسانہ ٹھیک نہیں ہے وہی تمام سوالوں کے ہم جواب نینے کی سبھی پارٹی کے پروقتاؤں سے کوشش کریں گے جس کے لیے ہمارے ساتھ امید گرو کانگرس سے جڑے ہیں ویویق شرواستہ و بی جے پی سے جڑے ہیں اور پرطپال سنگھ سلوج آم آدمی پارٹی سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں آپ سبھی لوگوں کا پرائیم ٹی وی پہ بہت بہت سواگا تھے لیکن میرا پہلا سوال ہے امید گرو جی سے جس طریقے سے آج راہول گاندھی کو دو سال کی سزا سنائی گئی ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو نشط طور پر یہ جو سزا سنائی گئی ہے چونکہ کوڑ کا معاملہ ہے اور میں تو سیدھے سیدھے کہتا ہوں کہ جو دیش کی تارہ سائی سرکار ہے پورے دیش کے عام عام پورے دیش کی پارٹیوں کے نیتاؤں کو بلکہ عام عام تک کو درانے کی کوشش کر رہی ہے اور درانے کی راجگیت کرنا چاہتی ہے بہتر ہوگا سیدھے اعلان کرتا ہے کہ وہ دیش میں لوگ تندر نہیں راج تندر اسطابق کرنا چاہتے ہیں اور راج تندر کی طرح بڑھنا چاہیں تو آگے بڑھ جائیں ایک بات اسپسٹھ ہے اور ساف ہے جس طرح سے سورت کوڑ کے جنج بار بار بندے جا رہے تھے اور جس طرح سے اس کے پہلے بھی تمام ایسے نیڑے دیش نے دیکھے ہیں جہاں پہ سونجے کی استعمال ہوئی ہے جج بھی عام طور پہ ہمارے اور آپ کی جیسے انسانی ہوتے ہیں اور کب اس کی کیس طرح سے نیت بنتی اور بگڑتی ہے مجھے تو لگتا ہے کہنا تھوڑا سا گمبیر بات ہو جائے گی لیکن مجھے لگتا ہے کہ ججوں کے نیت پہ بھی سوال اٹھنا شروع ہو گیا ہے جو ایک سوشت نائی پرتویا کے لیے بلکل ٹھیک نہیں ہے اور ججوں کو بھی اس مامرے میں سنگیان لیتے ہوئے اس طرح کے نیرڑا ہے اور آپ نے دیکھا راہل گادی جی نے کہا ہی کیا تھا ایک سرنیم کو لے کے جس طرح سے جس میں نریندر موڈی کہیں سے نہیں آتے ہیں اگر انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ جتنے بھی چور یہاں سے ہندوستان سے چھوڑ کے باگے چاہے وہ للیت موڈی رہے ہوں چاہے نیروں موڈی رہے ہوں یا اور بھی موڈی ٹیکل کے لوگ ہیں جو لوگ برشچا چار میں لیت رہے کروڑوں عربوں کے گھوٹالے پر لیت رہے یہ چھوڑ کے باگے اگر ان پہ اتفاقا یہ سوال اگر کیا ہی جاتا ہے کہ سارے بھگوڑے موڈی سب نیم کے کیوں ہیں تو اس میں اتنے بڑے سجا کائلان کوڑ کا جو آیا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمیں اچھت نہیں لگتا باقی کوڑ کے نیرے پہ میں سوال نہیں کھڑا کرتا ہم کو ابھی موقع ملا ہے ہم اوپری کوڑ میں بھی اس مدے کو لے کے ابھی اٹھائیں گے اور ہم کو ابھی اوپری نیائے سے نیائے کا بلکل جس طریقے سامیت گروہ نے صاف طور پر کہا کہ اس فیصلے کے بعد کہیں نہ کہیں اب جو نیائے پرڑالی ہے اس پر بھی سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ کہا جو رہا ہے کہ ہم سرکار کے دباؤں میں ہماری جو نیائے ویوستہ ہے وہ کام کر رہی ہے یہ وہ لوگ ہے جو اس کے پہلے جب سرکار کے دوران کانگریس کے نتاؤں پر مقدمے ہوئے ہیں تو یہ کانگریس کے لوگ عدالتوں کے باہر جا کر کے ہو ہو کر کے عدالتیں بند کرا دیتی تھی یہ نیائے پالکہ کی نسبتہ سکتہ کا سممان کرنے والے لوگ نہیں ہیں مسکان جی آپ سب کی جانکاری کے لئے اسپسٹ کر دوں کہ مانہانی کا مقدمہ ایک کمپلینٹ چیس ہوتا ہے بلکل اس میں یا اچکا کرتا یا وادی کر لیجئے سوہب اپیل کرتا ہے اور اس اپیل پہ پرتوازی کو سمن کیا جاتا ہے دونوں کے پچھ سننے کے بعد عدالت اپنے فیصلے کی گھوشلا کرتی ہے جی اس میں پولیس کا کوئی رول نہیں ہوتا نہ پولیس اس میں کوئی بگریچنا کرتی نہ پولیس اس میں کوئی رول ادا کرتی ہے جی یہ سدھ یہ سدھ سدھ آپ کی دیئے بیان اس سے اس کے پہنچی ہوئے مانہانی کی بلیانکر جانکر سے ہوتا ہے راہل گھانی نے کرناٹک میں کہا تھا سارے چور بودی سرنے موالک کے ہوتے ہیں بلکل اس پہ پولیس بودی جو ویسٹ صورت کے بھارتی جنتہ پارٹی سے ہمارے بیدایاک انہوں نے اس پہ آجکہ داکھی جی اور انہی کی آجکہ پہ ان کو سجا سنائی گئی جی دیکھئے ہے کیا اگر آپ کسی کی مانہانی کر رہے ہیں تو اس کے لئے آپ تیار رہیے ٹھیک ہے ابھی اگر اس طرح سے کریں گے اور اس سے کسی کی اگر مانہانی ہوتی ہے اس کو اکمان لگتا ہے اس کے لئے تیار رہیے میرا سوال اب آپ سے یہ ہے کہ جب یہ فیصلہ آیا تو اس کے بعد ارون کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا کہ جو سرکار ہے وہ جھوٹے مقدمے میں فسانے کی کوشش کر رہی ہے تو کیا مانا جائے کہ 2024 کے چناؤں میں عام آدمی پارٹی اور کانگرس ایک ساتھ آ سکتی ہے اس کے مائنے آپ لگائیں اور لوگ لگائیں ہم سے فرح نہیں پھلتا جو عربین جی نے ٹویٹ کیا ہے جو ہمارے مکھیا ہیں راکٹی دھکش ہمارے پارٹی کے ساتھ ٹویٹ کیا ہے جو ایک پارٹی کا نیتا ہے جن کا نام راہو جی ہے ان کے اوپر رائی دیویس سے جو مکتمے لہا دے جا رہے ہم بھی اس کے ہم بھی ہمارے اوپر بیا کرمن ہوا ہمارے سواس منتری جو پر سواس منتری وہ بھی جیل میں کچھرے دس مہینے سے پانی سو شدی جو ڈلی کا مادل وہ بھی جیل میں ہے آرون کے خیالی جی سی بی آئی اور بھارتی جنتا پانی دیش میں بپکس کو رہنے بھی جیل بھارتی جنتا پانی بھارتی بھارتی جیل آواز ہے وہ بپکس ہے ہمیسی پہلے راجہ مہارجہ بھی بپکس کو اپنی برائیہ نکالے والے لوگوں کو بغل میں بٹھاتے تھے تاکہ کمی بتائے تو کمی کو دور کیا جا سکے اگر بپکس یہ بات بتا رہا جیسے ہم نے وہاں پہ پوشٹر لگوایا موڈی اٹھاؤ دیش بچھا ہو تو یہ پتا لگاؤ جیوں 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 ایسا کہہ رہی ہے وہاں جنتا یا لوگ وہاں کہہ رہے پارٹی کہہ چلی کیوں کہہ رہی ہے پاک اس کو سکھ کلیر کیے آپ یہ سو موسیقی لاتی جی پارٹی کے اوپر کسی بھی پارٹی کے نیتا کو آت راج نیتک تیویس میں بند کرتے ہیں ہم عدالت کی جو فیصلہ آئے اس پر ٹپنی نہیں کروئے ہماری ٹپنی ہے جو بھارتی جنتا پارٹی دیس کے امد بچھلے آر سال سے جو بھارت کھڑی ہو ہے جو بھارت موسیقی بھارت تاہیر والی موسیقی بھارت جس طریقے سے آج یہ فیصلہ آئے ہے دو ہزار چون میں محض ایک سال کا وقت ہی بچا ہوا ہے اب ایسے میں کس طریقے سے کانگریس کو جھٹکا لگا کیا لگتا ہے کہ جنتا کو کانگریس کو ملے گا یا نہیں ملے گا سوال بڑا یہ ہے جی پورے سنسط میں بپکش کے دیتا جی پی سی کی مانگ کر رہے ہیں پردھار منتری مودی اور جو لوگ سبا کے آدھی سوال پی سی کی مانگ کو سکار کریں یا نہیں کریں سوال یہ بانتا ہے سارا ناٹک اور سارا کھل تو یہ ہو رہا ہے ہم نگاتار سنسط میں آواز اٹھا رہے ہیں ہماری آواز کو دبائے جا رہے ہیں ہم بار بار جی پی سی کی بیٹھانی مدیو کو بھٹکانے کا ایک پریا سوال اور اس طرح سورت کی کوٹ نے یہ سجا سنائی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ اس طرح کی سجا اور اتنی بڑی سجا میں اس کو بہت بڑا بڑا ایسو مانتا ہوں دو سال کی سجا سنانا اور ایسے معاملے میں جو اتفاقن کہی بات ہے جس میں کسی طرح سے پردار منتری کو لے کی منتا نہیں ہے لیکن اگر اتنا ہی کہہ دینا کہ سارے موڈی سرنیم والے لوگ ہی برشت چارہ میں کیوں دکھائی دیئے یہ سوال کرنا سوال پوچھنا بھی لوگ تندر میں اگر ادھیار نہیں رہ جائے گا تو کسی بات کا لوگ تندر ہے کہ ہماری کانون ہے وہ کسی دباؤ میں آکے کام کر رہی ہے دیکھ دیکھ اگر دباؤ نہیں ہوتا چار سینئر جج ابھی کتنے سال ہوئے چار سینئر جج باہر نکل کے آتے میرا سیدھا لگا رہا ہے جب سے بھاشپا کی سرکار آئی ہے جس طرح سے سی ریٹائر ہونے بڑے 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 پڑھ رہے راج سب میرا سوال بڑے جی سوال بڑے جی سوال بڑے سوال بڑے جی بھارتی جنتہ پارٹی آئی ہے جب سے پردان مندر موڈی سرکار آئی جواب دیجئے جب سے بھارتی جنتہ پارٹی سرکار دیش میں آئی دیش میں لوگ ٹنط مجبوط ہوا ہے راہول گادی جی کنیا موڈی جی کو سرکار کو بھارتی جنتہ پارٹی کو کوشتے ہوئے پوری کیے ہے اس کے پہلے میر راہول گادی چوکی دار چور کا نعرہ دے چکے تھے اس کے سپریم کوٹ میں معافی مانگنی پڑی تھی بیسے یہ ہے کہ جس طرح سے کانگریز کے لوگ جنگوں کے تبادلے چنہالے سے راج سرکار کا کہیں کوئی حسط چھپ نہیں ہوتا اگر اتنا سامان کانگریز کے پروکتہ نہیں ہے رہی بات دکھ میں دکھی ہونے کی تو تمام مانہانی کے مقدمے ارمی کجری وال کو پر بھی لمبیت ہے ان کو اپنا کل اس مقدمے میں دکھائی دے رہا ہے اس لیکن اب بھی کچھ مانانی کے مقدمے ارمی کجری وال کو پر لمبیت ہے اور ان کو یہ لگ رہا کہ اگر مقدموں فیصلے آئے تو یہ ہماری بھی نہ ساتھ سو سمجھ کر رہا بھی کچھ بھی سمجھ سامانی بھی کو مان آنی کو پہ نہیں پہ پہ جی یہ عزامات آپ پر لگائے گئے ہیں آپ کی پارٹی پر کی ارون کے جری وال کو ڈر ہے کہ کچھ ایسا ان کے ساتھ بھی نہ ہو جائے اس لیے وہ راہل بھارتی جنتا پارٹی مد میں رہے اس اپنے پاس راہن کا اپنے سردان چندر جی نے ناوی میں راہن جو رام ہے وہ ایسے راہن کو ختم کرے بھائی کو لڑائے سکھ مسلمان سر لڑائے مسلمان کو ہندو سے لڑائے یہ یہ ہمارا برداس نہیں کرنے والا ہے بھارتی جنتا پارٹی کی جو رن نیتی ہے کہ بھیکس کو ختم کر دو انہوں نے جب یہ مطلی ہوا کرتے جی نیرندر بھوڈی جی کہ سو بھائی پٹل کانگریس کی نیتا ہوا کرتے پوری طرح سے نقش کر دیا یہی اپنیس میں بھی مبستہ لانا چاہتے اگر دروگے نہیں دبوگی نہیں میرے پک کسام سے چلو گی نہیں تو تم کو ED اور CBI پتہ نہیں کاؤ 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 سے لگا کے کاؤ کاؤ سے موڈی بھائی 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 ہے اس لیے موڈی سرکار اور ان کے نیتا کچھ نہیں بولتے ہیں دکھئے مسکان جی آدانی کوئی آج بھارتی جنتہ پارٹی کے ساسن نو دیو پتی نہیں بنے ہے بہت پہلے سی مدیو پتی ہے 1995 میں نرسیمہ راو جی سرکار تھی موسیقی بھارتی جنتہ پارٹی سرکار نے کٹل کیا تھا اس بہن دیو ٹھوڑا آواز یا لگ کٹل ہے اس کٹل ہے اس پچھلی جب پچھلی سرکار نے اس کی کیا تھی اس کی حیثیت کیا تھی یہ بھی دیش جانتا اور آپ کی سرکار پہ سرکار یہ بھی دیش جانتا ہے وہ لوگوں کو بھرگلانے کا کام اگر کوئی سرکار کے سمیہ میں ادھیوگوں کے لیے سمیہ مفید ہے اگر کسٹ ہوتا تھے اس کے سرکتے ہیں ہمارے ساتھوں کال میں وہ لوگوں کو ترہیم بھی آتی ہے تمام ایسے سدائے دیجائے سے ایسے پتی چلا سکے نیروں مہدی بھاگیا بھارتی جنتا پارٹی کے ساسٹ کال میں کوئی اڈانی نہیں پیدا ہوئے پچھلی سرکار میں اس کا ریٹرن کیا تھا اگر آپ کو اپنی باتوں کو رکھیں تاکہ ہمارے جو جانتا ہے ان تک آپ کے باتیں پہنچ سکیں اگر آپ کو اپری عدالت سے بھی کچھ بھی آپ کو اگر راحت نہیں ملتی ہے تو ایسے میں وپکش کا بڑا چہرہ کون ہوگا دوزار 24 کے چناؤں میں بہت جلدی آپ نے یہ سوال کر دیا یہ سوال کتو کبھی نہیں ہے اور میں تو سر یہ سوال جلدی نہیں ہے کیونکہ جس طریقے سے سبھی وپکشی پارٹیاں ایک ساتھ آ چکے ہیں لیکن کانگرس کائی نہ کئی الگ تھلک پڑی ہوئی ہے تو یہ سوال سر جلدی نہیں ہے آپ نے سوال یہ کہا کہ اگر یہ سجا برقرار آتی ہے تو پھر راہوین جی کے لاما دوسرا چہرہ کون ہے میں نے اس پہ کہا کہ یہ سوال بہت جلدی آپ نے کر دیا ابھی ہمیں نیائے پرکریاں پر بھروسہ ہے کچھ چند جو ڈیسری میں آئے کچھ چند جج جو نیائے کی پرکریاں پر دھاگ لگا رہے ہیں ان سے اتر ابھی بھی نیائے پرکریاں میں ایسے ماندار جج پڑے ہوئے ہیں جن سے ہمیں پوری طرح سے نیائے کی امید ہے اور یہ جو سجا دی گئی ہے یہ دیکھئے کہ ایک تین ڈیسری یہ ختم ہوگی اور میں صاف کہتا ہوں یہ جو چیپ جو یہ جو مکھی نیائے کینڈا دکھا رہی ہیں ایچ ایچ برما ان کا نام یاد رکھیے گا آنے والے کچھ برسوں کے بعد انہیں بہت بہترین نینام ملنے والا ہے اور وہ پورسکریت ہوگے کسی بڑے پت پر بیٹھنے والے ہیں یہ میں ابھی آنے والے آپ کے چینل پر کہہ رہا ہوں اس بات کو آپ نوٹ کر کے رکھ لیجئے گا اور ہمارے چہرہ آج بھی اور آنے والے دنوں میں بھی آدھنی راہول گاندی جی ہے اور بڑی مجبوتی کے ساتھ راہول گاندی جی ہر جگہ ہر مدھے پر ہر لڑائی لڑنے کو تیار ہے اور ستی کی بات انہوں نے کہی کہ میں ستی اور اہنسہ پر چلنے والا آدمی ہوں اور ستی اور اہنسہ کے بل پہ ہماری یہ لڑائی اور عوام کی طاقت اور عوام کے پریم سے یہ لڑائی ہماری جاری رہے گی نشت طور پہ جس طرح سے لوگ تندر کو دبانے کا اس کو کچلنے کا اور جس طرح سے راج تندر کی طرف بڑھنے کا کام دان منتری موڈی جی خود کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں موسکان جی پہلے تو میں اپنے کانگریس کے مطر سے اپیل کروں گا کہ پہلے اینسہ کے ارد کو سمجھیں یہ ٹھیک نہیں ہے اینسہ کے ارد کو سمجھیں اینسہ کارت یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دوارہ کسی دوسرے کے پتی بچاروں کی بھی انسہ نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کے بکتب سے کسی کو اپنے محسوس ہو رہا ہے تو اس کو بچاروں کی ہنسہ میں سامیک کہہ جاتا ہے یہ ہنسہ ہے اینسہ کبھی ہنسہ کے راستے پر نہیں لے جاتی تو اول تو کانگریس اینسہ سمجھ کے مائنے ہی نہیں جانتی یا کہیے کہ مائنے سمجھنا بھی نہیں چاہتی راہل گاندی کا بکتب میں میں فیبیق صاحب نہیں پا رہا ہوں لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں گا آج ہی راہل گاندی جی کا وہ سوال جندہ رہے گا یہ سارے چور موڈی سرنیم کے ہی کیوں ہیں جندہ رہے گا دھنیواد آپ سبھی کا ہمارے ساتھ جننے کے لئے سمجھ کی کمی ہونے کی وجہ سے ہم آپ کی باتوں کو پورا سن نہیں پائے لیکن دھنیواد آپ سبھی کا ہمارے ساتھ جننے کے لئے گرمائی ہوئی ہے کہ اگر واقعی میں اس فیصلے سے راہل گاندی کو راحت نہیں ملتی ہے تو وپکش کا بڑا چہرہ کون ہوگا کیونکہ یہ بڑا سوال ہے سال دوہزار چوبیس میں لوگ سبا چناؤ ہے اور چناؤ بے حدی نزدیک ایسے میں جس طریقے سے اب راہل گاندی کو دو سال کی سزا سنائی گئی ہے تو اب بڑا اور اہم سوال یہ ابھی بھی برقرار ہے کہ آخر دوہزار چوبیس کا وپکش کا مکھ یہ چہرہ کون ہوگا تو خبر دو پیر میں فیلحال کے لئے اتنا ہی آپ دیکھتے رہے گے پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکا